مکیش چند ماتھر مکیش جی کے لیے مکیش جی نے تقریباً 110 گانے گائے اسی لیے اس دنیا سے مکیش جی کے رخصت ہونے پر راج کپور جی نے کہا تھا آج دنیا سے صرف مکیش نہیں گیا بلکہ راج کپور کی آواز چلی گئی اور آج 47 سال بعد بھی مکیش جی چہنے والوں کے دلوں میں نمبر ایک کے پائیدان پر بنے ہوئے ہیں اس لیے انڈین آئیڈل پر آج ہم منا رہے ہیں مکیش جی کے سو سالوں کا جیشن ان کے سو انمول فانس کے ساتھ اور ویسے تو مکیش جی کے کئی فانس ہے لیکن آج ہنڈرڈ یارز آف مکیش کا جیشن منا نے ایک ایسے سنگر آئے ہیں جن کے خود مکیش جی فان ہے مکیش جی کے بیٹے نتین مکیش جی مکیش جی مکیش جی مجھے یہ موقع دیا اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ پاپا کے سو فانس کو ہندوستان کے کونی کونی سے آپ نے بلا رکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سب نے پاپا کا فیوریٹ کلر بلو پہنا ہوا ہے مکیش جی مکیش جی لاتا جی کو اپنی چھوٹی بہن مانتے تھے اور ایک دور تھا جب بڑے بڑے کمپوسرز لاتا جی کی آواز کو پتلی کہ کر منا کر دیتے تھے مکیش جی انہیں نوشات جی کے پاس لے اور اس طرح انڈیا کو ملی the greatest singer of all time لاتا مانگشکا اور مکیش جی poesان اور لاتا جی بھی مکیش جی کی چنی رسپ ہے کہ وہ ایمکہ اس لئے مکیش جی سے車ی کو بھی لیا کرتی اور آہele مکیش جی لاتا جین دانے جیہ اب انگیش جی لئے آپ ایمکار موسکان موسکان شروع صاف ہم خوبار بین آپ کے بعد ہان جی موسیقی 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 وہ چاند کھلا وہ تاری ہسے یہ رات جب متواری ہے چاندی سے چمک تیرا ہی وہ دیکھو جھوم جھوم کے بلائے چاندی سے چمک تیرا ہی وہ دیکھو جھوم جھوم کے بلائے کرنوں نے پسارے باہے کے ارمان ناچ ناچ رہرائے باج دل کے تار کائی بہار اوپرے ہیں پیار جیون میں باج دل کے تار کائی بہار اوپرے ہیں پیار جیون میں چاند کھلا وہ تاری ہسے یہ رات عجب متواری ہے سمجھنے والی سمجھ گئے ہیں نا سمجھیں نا سمجھے وہ ناری ہے وہ چاند کھلا وہ تاری ہسے یہ رات عجب متواری ہے سمجھنے والی سمجھ گئے ہیں نا سمجھے نا سمجھے وہ ناری ہے جیرام 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 ج وہ چاند کھلا میں تو آپ نے اتنیک خوبصورت جگہیں لیا ہے وہ اس کا انترہ اتنا خوبصورت ہے چاندی کے چمک تیرا ہے وہ دیکھو جھوم جھوم کے بلائے اس میں ایسے جھوم جھوم کے بلائے چاندی سے چمک تیرا ہے وہ دیکھو جھوم جھوم کے بلائے ایک جو بلیکی رہا ہے شکریر 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 نوسیقی نوسیقی صرف شکریر نوسیقی نوسیقی نہ سمجھے وہ اناڑی ہاں شانو تم صرف مستان کی تاریف کروگے مجھ اناڑی کی نہیں آپ تو اناڑی نہیں آپ کھلاری ہو جانجز کوتھ پلیز بیگران افلاس مستان دل صور ہندرڈی او مکیشی میں پیکولی کے پجاری آشکا گیا کاری دل باہر دیپان جانجز کو تیرے آشک ہیں صدیوں پورانے چاہے توں مانے چاہے مانے چاہے مانے مرے دل بے خیال آتانے واہ کبھی کبھی مرے دل بے خیال آتانے خیال آتانے ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تجھے زمین پہ بنایا گیا ہے میرے دل کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے یہ جیسے بجتی ہے شہنائی آسی راغوں میں بابا یہ جیسے بجتی ہے شہنائی آسی راغوں میں سوہاگ رات ہے گھوں گھٹ اٹھا رہا ہوں میں بابا سوہاگ رات ہے گھوں گھٹ اٹھا رہا ہوں میں سوہاگ رہی ہے تو شرما کے اپنی باہوں میں سوہاگ رہی ہے تو شرما کے اپنی باہوں میں سوہاگ رہا ہوں میں کبھی کبھی میری دل میں خیال آتا ہے واہ 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 سر ابھی جو گانا میں گانے جا رہا ہوں پلیس کیا سر اب موکی جی کا پارٹ گائیں گے اور میں لیتا جی کا پارٹ گانے والا ہوں میں گانے والا ہوت ساون کا مہینہ واہ 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 ساون کا مہینہ پاون کرے سور ساون کا مہینہ پاون کرے سور مہم سور نہیں سور 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 پاون کرے سور 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 پاونة سور جی آرارے جو میں ایسے جیسے بن مانا چی مور جی آرارے جو میں ایسے جیسے بن مانا چی مور واہ 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 اکیش جی کے بیٹھے یہاں سو فیند آپ لوگ سے پوچھنا جاؤں گا کیسی لگی ان کی پیفورمانس پارول کا مہینہ پارول کا مہینہ پارول کا مہینہ بہن اللہ بہن اللہ دارون گے چو دارون گے چو دارون دیپن مکیش جی کا جو رومانس تھا وہ تمہاری آواز میں میں محسوس کرتا ہوں بہت بڑے پریمی ہو مکیش جی ایسے ہی تھے میرے ماں اور پاپا کا لوگ مہری جوا تھا ماں میری گجرات کی تھی بروڈا کی تھی اور پاپا ڈلی کے کائیست ماتھور دونوں پریواروں میں بہت ویروڈ تھا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی ماں پڑھائی میں بہت اچھی تھی مگر مکیش جی ٹین تھے مکیش جی نے ماں کو آجیا دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تم سے بھاگ کر کے تو تم فیل ہونا تو ماں اپنے ماتھمیٹکس کا پیپر بلینک چھوڑ کے آئیں اور وہ سال فیل ہو گئی وہ بھی آگیا کاریا مکیش جی میں چاہتا ہوں کہ ایک گفت تمہیں دوں مکیش جی جو تم جب بکولی کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤ تب تم یہ پہن کے جانا ساون کا مہینہ پابن کر سو برسوں سے میں یہ سیو کر کے رکھا تھا پاپا کی یاد ہے یہ ٹائی تمہیں دیتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے رام آگا جب ڈھائے یہ پور بھائیا نیہا سمھالو کی تل خوئے ہو کی بھائیا آگیا کاری آشک کبھی کبھی میرے دل میں کا جو انداز تھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں اور کبھی مجھے سوکتا ہے کیا جو مجھے خوشی ہم کبھی ہم پیکولی پیکولی کر رہے تھے میں نے تھا اس سو میں تنے بات بھی کلیا اس کا آواز بھین لیا آہ مجھے آپ پیکولی سے ملے دادا میں بھی کمار سان ہوں میں تریلے ایک سرپریز لے کے آیا اچھا اچھا سرپریس کے لیے تو تو ایر ہے ہاں سر آنکھے بند کر اب بند کر رونا ہاں بلنا مرد بکولی کو حجیر کیا جائے گال میں ڈیمپل ہے کیا اس کا پکولی کی اس کا بال جو ہے لائٹ براؤن ہے بکولی ہمارا دیپول سچ میں بہت لکی ہے واو بڑی خوبصورت ہو تو پہلے I love you ball I love you ball I love you باہ 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 اب یہ آنکھے کھول دیکھ پیچھے دیکھ I love you دوستو آج انڈین ایڈل پہ شو مان راج کپور جی کی سول موکیش جی کو سلبریٹ کرنے آرہی ہیں وہ جنہیں ہم انڈین ایڈل کا شو مان کہتے ہیں پریزنٹنگ انڈین ایڈل کی شاک سٹار شو مان محمم باتا چارجی محممہ کتنی سندر لگ رہی ہو جنگی سو مچ پر آج چہرے پر اگل سا نور ہے مجھے لگتا ہے ایس کے کارن یہ بہت ہفتوں بعد آپ کے پاپا بیٹھے یہاں پر جی ما مان آپ کے بیٹی بہت کمال پر فورم کر رہی ہے کسا لگ رہ تھا آپ دیکھ رہے کنسا پر فورمانس آہ ٹی ویسے سامنے سے تو اٹھتا نہیں تھا میں پیتا آؤ کے ناتے میں خود کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹی کا اندر اتنا کچھ چھپا ہوا ہے کیا بات ہے اس میں جو پرتی باہب بھوٹ بھوٹ کے بھری ہوئی ہے اور وہ سب ایک پر فورمانس کے بعد ایک پر فورمانس کے بعد نکل رہا ہے ہمیں بھی پتا چل رہا ہے یہ بھی محیما ہو سکتی ہے اور آج آپ کو بھی در دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے پاپا اور بیٹی کی یہ خوبصورت سی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے بہت اچھے سے آج بھی محیما پر فورم کریں Thank you کہیں دور واہ جب دن ڈھال جائے سانج کی دلھن بدن ڈھال جائے واہ چھپکے سے آئے کہیں دور جب دن ڈھال جائے سانج کی دلھن بدن ڈھال جائے چھپکے سے آئے میرے خیالوں کے آنگر میں کوئی سپنوں کے دیپ جلائے دیپ جلائے نہیں دور جب دن ڈھال جائے سانج کی دلھن بدن ڈھال جائے چھپکے سے آئے واہ 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 کہیں تو یہ دل کبھی مل نہیں پاتے کہیں پھل نکل آئے جنموں کے ناتے کہیں تو یہ دل کبھی مل نہیں پاتے کہیں پھل نکل آئے جنموں کے ناتے دل کہیں پھل کھٹا پھل کھٹا ہیں دل 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 موسیقی 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 جیوان امرت اب ان ہاتھوں سے پینا ہے ان کی دھڑکن میں بسنا ہے ان کی ساسوں میں جینا ہے تو اپنی ادایں بخش انہیں میں اپنی وفائیں دیتا ہوں جو اپنے لیے سوچی تھی کبھی وہ ساری دعائیں دیتا ہوں میں پل دو پل کا شائر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے پل دو پل میری ہستی ہے پل دو پل میری جوانی ہے میں پل دو پل کا شائر ہوں 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 موسیقی مہیمہ جس طرح آج بابا آپ کے یہاں بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں میرے جیون میں ایک ایسا کشن آیا تھا ان کے جیون کا جو آخری شو تھا موسیقی میں لطا دیدی کے ساتھ پہلی بار گاہ رہا تھا ان کے کہنے پر دیدی کے ساتھ مجھے سو بھاگی ملا کے میں ان کے سنگاؤں مگر پاپا ونگز میں بیٹھے بیٹھے مجھے سن رہے تھے اور صرف رو رہے تھے صرف روئے جا رہے تھے اور شو ختم ہوا تو میری ماں کو جا کے فون کیا کہ سنو آج سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری پینشن پک کی نتن دال روٹی تو کمہ لے گا такой موسیقی پلدو پلک ک لیے بیٹھے آپ کے ساتھانے role ہوں کہ میں اس سیزن میں آئی ہوں as a judge اور مجھے اتنے اچھے کنتسٹنس کے سامنے بیڑھ کے سننے کا موقع مل رہا ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں تم سے کہیں تو یہ دل کبھی مل نہیں پاہی پہلے سکتے ہیں یہ پرپورمنس جو ہے نا ہیٹ سے زیادہ لیتھے دوستو سریہ گوشال سے گانا گوانے کے لیے بڑے بڑے میوزک ڈریکٹرز کو کئی کئی دنوں تک تو انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے اوبوم کے ٹیلنٹ ان کے مقصد میں وہ سچائی ہے کہ سریہ خود کو روک نہیں پائے اور پچھلے ہفتے انہوں نے اوبوم کا کمپوزڈ گانا سویرہ ہوگا گا کر اوبوم کے مقصد کو ایک نئی اڑان دے گی اور جیسے مکیش جی ہر سپرسٹار کی امید ہوا کرتے تھے اب اوبوم پورے چھوٹنگ کی امید بن چکے ہیں سو پریزنٹنگ سکون کی شکل اوبوم جانگو سوہانا سفر اور یا ماسم حسین سوہانا سفر اور یا ماسم حسین ہمیں ڈر ہے ہم کھو نہ جائے کر سوہانا سفر اور یا ماسم حسین سوہانا سفر اور یا ماسم حسین یہ کون ہستا ہے پھولوں میں چھپکے باہر بے چین ہے کس کے دھن پر یہ کون ہستا ہے پھولوں میں چھپکے باہر بے چین ہے کس کے دھن پر کہیں گنگن کہیں رنجھن کہیں جیسے نا چیزم باہر بے چین ہے کھو ہمیں ڈر ہے ہم کھو نہ جائے کھن سہانا سفر اور یہ موسم اسے سہانا سفر اور یہ موسم اسے واہ 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 کوئی کرتی ہوگی وہ میرا انتظار جس کی طمن میں پھرتا ہوں دیکھرا کہ ہی کرتی ہوگی وہ میرا انتظار جس کی طمن میں پھرتا ہوں دیکھرا پھرتا ہوں دیکھرا پھرتا ہوں دیکھرا ملاکاتوں پہ علفت بھر باتوں پہ ہم ہوتے نزار کہ ہی کرتی ہوگی وہ میرا انتظار پھرتا ہوں دیکھرا جس کی طمن میں پھرتا ہوں دیکھرا پھرتا ہوں دیکھرا ہمارے سو فینز آپ لوگوں کو مزا رہا ہے کے نہیں پھرتا ہوں دیکھرا پھرتا ہوں دیکھرا پھرتا ہوں دیکھرا سو ایک خاصیت ہے ان کی simplicity ان کی آواز سیدھے دل تک پہنچتے ہیں وہی خاص بات تمہارے آواز میں بھی ہے اور یہ گاً بھی ہماراً فیکنے ناکنے ملی کوئی اس کا ایک سکونا ہے شکرہ شکل میں سکون ہے ایک شاند ہے گواز ہے کہ یہ نہیں ہے اس سے نظر کر رہا تھا اب ام اور وہاں ناکر یہ کرتا ہے سرندر بھئیہ کی ایک دم سیم ہو جیسے گاتے ہیں اب ام فلیس کر دے وہ میں اس کے لئے روم پہ گاتا رہتے ہیں تو میں سون کے مللہ ہاں 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 موسیقی اچھے سنگر کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہتی بہتی بھی میمکریہ بھی کرتا ہے لابد ißt آپ زي چیلoke رہا زی نہیں é吗 نیتن جی Yang支ends Post یہ ہوا گا ہے اس بات کیا یہی nós عبر صورت ہوا گا موکش جی کا بہت سنگھرش رہا شیا میرا جوتا ہے جاپانی آوارا ہوں جیسے بے حد لوگ پریگیتوں کو گانے کے بعد ان کے لگ بھگ پانچ سات ورش کچھ زیادہ ہی لمبا سنگھرش چلا پھر دلپ کمار صاحب نے بولا مجھے مکیش چند کی آواز میں گیت گوانے ہیں یہ سوہانا سفر اور دل تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے اور ان دونوں فلموں سے ایک طرح سے پاپا کا کمبیک ہوا میں گرب کے ساتھ کہوں گا کہ شاید مکیش جی نے سب سے کم گیت گائیں ہوں گے مگر سب سے زیادہ ہی لمبا سب سے زیادہ ہی لمبا سب سے زیادہ ہی ہی تکانے ہم تو تیرے آشک ہیں صدیوں پورانے ہم تو تیرے آشک ہیں صدیوں پورانے چاہے تو ماانے چاہے نہ مانے چاہے تو ماانے چاہے نہ مانے ہم بھی زمانے سے ہی تیرے دیوانے ہم بھی زمانے سے ہے تیرے دیوانے چاہے تو چاہے نہ چاہے تو مانے چاہے نہ مانے موسیقی آئی ہیں یوں پیار پے جوانیاں ارما دل میں ہے دل مشکل میں ہے جانے تماننا تیرے اسی پیار کی کہانیاں ہر میں فل میں ہے سب کھ دل میں ہے جانے تماننا ہم تو چلے آئے سنم تجھ کو مانانے ہم تو چلے آئے سنم تجھ کو مانانے چاہے تو مانے چاہے نہ مانے ہم تو تیرے آشک ہیں صدیوں پورانے ہم تو تیرے آشک ہیں صدیوں پورانے چاہے تو مانے چاہے نہ مانے چاہے تو مانے چاہے نہ مانے میرے من کی گنگا اور تیرے من کی جمنا کا بول را تھا بول سنگم ہوگا کے نہیں میرے من کی گنگا اور تیرے من کی جمنا کا بول را تھا بول سنگم ہوگا کے نہیں ارے بول را تھا بول سنگم ہوگا کے نہیں نہیں کبھی نہیں کتنی صدیاں بیت گئی ہیں ہائے تجھے سمجانے میں میرے جیسا دھیرج والا ہے کوئی اور زمانے میں میکا بڑھتا بوجھ کبھی کم ہوگا کے نہیں بول را تھا بول سنگم ہوگا کے نہیں نہی کبھی نہیں بھوکال بھوکال مچا دیا سنگم تو ہونا ہی چاہیے اتنا خوبصورت گایا اور مجھے یاد آتا ہے کہ پاپا ویسے سوافاؤ سے بڑے شرمیلے تھے مزیدار اور شرارتی ایسے کم گیت گائے مگر جب بھی گاتے تھے آنکھیں بند کر کے شرما کے گا لیتے تھے جب میں گانے لگا تو مجھے ایک سیکھ دی کہ بیٹا میں تو آنکھیں بند کر کے گاتا ہوں مگر تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گا آنکھیں ملا کر اور مسکر کر گائے گا تو دلوں سے دل ملیں گے پر فورمانس تری زیادہ اچھی ہوگی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا بیٹا کا بڑی ملوک ہے آپ راکتے ہیں آپ کا بیٹا ہیں ہمیت اللہ رہے ہیں کہ میں جب آپ سے شکای ہے ہمیں صورتے کی وہ کنے سے چاہے ہیں آپ کے ساتے شرح کے ساتے شکلے ہیں مجھے، خدا دیں جب آجتے ہو ہمارا شیطے کی کیا شیطے کیا آپ کا بیٹے کا کانا بہت بڑی ہے ، بہت اچھا لگا بہوکال مچایا کیا جی جی فلکل مچایا سیدی جی آپ کا ام لوگ انتظار کریں گے آپ جلدی آجائے کہ کھیا چھوڑ دیجے ہم لوگ رکھیں گے ملک کمن ملکہ ہوتا ہے بلک کنکو پلی چنکو سنکر میری ایک رویسٹ ہے مکیش جی کا بہت شاندار گیت ہے ملکہ رویسٹ نے دنیا میری ایک رویسٹ ہے میرا گاہاں گاہوں ، اور سر بھی گیاں ہم لسالت میں پرسام کر رایسٹ گانا ہے واووووووووووووووووووووووو ملکہ رویسٹ لک Pyram پتل کمر ہے تیرے چھ نظر ہے کھلے بھول سی تیری جوانی کوئی بتائے کہاں کسر ہے پتل کمر ہے تیرے چھ نظر ہے پتل کمر ہے تیرے چھ نظر ہے پتل کمر ہے تیرے چھ نظر ہے موسیقی شکریہ شکریہ لیکن شکریہ شکریہ خoun شکریہ شکریہ دوست و عیم کہ چنین سالو پہلے ایک بچہ کوما میں تھا اور سبھی ڈاکٹرز بہت پریشان تھے اور ایسے میں اس بچے کی پیدا جی نے ہسپٹل میں مکیش جی کا گایا ہوا کانا کسی کے مسکراہٹوں پہ ہو نسار یہ کانا پلے کیا اور وہ بچہ کچھ ہی دیر میں خوش میں آگیا اب کہتے ہیں کہ مکیش جی کے آواز میں وہ چمتکار تھا جو کسی کو بھی ایک نئی زندگی دے دے اور کچھ ویسی چمتکار ہماری اگلی سنگر میلوکا کے آواز میں بھی ہے جو آج مکیش جی کا وہ گانا گانے جا رہی ہے جسے صدی کا سب سے بہترین گانا چنا گیا ہے سو پریزنگیت کا ساکشات سوروب everyone put your hands together for منوکا for Dell ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی آر کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی آر کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے موسیقی کچھ پا کر کھونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے جیون کا حط لب تو آنا اور جانا ہے دو پل کے جیون سے موسیقی 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 زندگی آر کچھ بھی نہیں 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 خوف شاندنیل نے مینکا کو آفر دیا ہے play back singing کا thank you so much thank you میں آج بہت زیادہ excited ہوں کیونکہ میرا اپنا گانا ہے جو مجھے film میں گانے کے لیے پرشنٹی ملی ہے یہ میرا پہلا ٹاننگ پوائنٹ ہے جہاں کی میں اپنے پلیبیک سنگنگ کے لیے ابھی گانا گا رہے ہوں اور بہت اچھے سے گاؤں گی میرے طرف سے ملوکا ملوکا شکریہ دا کرنا چاہوں گی روی بسرور جی جو کمپوزر نے بہت کمال کمپوز کرتے ہیں اور پرشان جی اتنی بڑی فلم اور وہ بھی فلم بھی بہت بڑی سلار بڑی فلم آپ سلار جس میں ہمارے ایکٹر ہے پربھاس یہ اتنی بڑی فلم ہے ہمارے بہت بہت بڑی پربھاس کی فلم ہے this is huge ملوکا کو گانے کا موقع ملا thank you so much thank you thank you مکیش جی کے دس بھائی بہن سے لیکن ان کے بچپن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے اگر آپ کچھ شیئر کر سکے سر میں نے یہ سنایا ان کے بھائیوں اور بہنوں سے کہ بہت بھولے سیدھے سادھے دس میں سے ایک باقی دس اتنے پڑھائی میں ہوشیار مگر مکیش جی کو پڑھنے لکھنے کا بالکل شوق نہیں تھا بہت کم عمر میں ہی گانے کا شوق لگا ٹین تھ کلاس فیل تھے انہوں نے سنٹرل پی ڈبلو ڈی میں نوکری ڈھونڈی تو ایک پیون کی نوکری ملی انہیں اور اگر وہ وہاں رہتے وشوی وکیات مکیش جی شاید نہ بنتے جیسے آپ نے کانا نیتن جی کہ ان کو پڑھائی لکھائی کا بالکل شوق نہیں شانودہ سب سے گوش مگر شانودہ نے کم سنگھرش نہیں کیا جیون میں اور دیکھو آج اس کی سنگھرش اسے کس جگہ پر لاکے پہنچایا ہے ہمارے ہندوستان کی شان ہے کمار شانو ہم نے تو مکری جی سے اتنا کچھ سکھا میں تو ہوتلوں میں ہون کا گانا میک سم گاتے دوں ایک گانا تھا دادا آپ سے میں سننا چاہوں گا سوہنی چاندنی راتے ہمیں سونے نہیں دیتی تم اور میں دونوں ملکے گائیں ٹھیک ہے تھوڑا ساب سوہنی چاندنی راتے ہمیں سونے نہیں دیتی سوہنی چاندنی راتے ہمیں سونے نہیں دیتی تمہارے پیار کی باتے ہمیں سونے نہیں دیتی سوہنی چاندنی راتے ہمیں سونے نہیں دیتی سوہنی چو موکیشے وہ جس نے دنیاACHوТو والا نہیں سرو والا کہتی ہے سرندر سنگ لائی 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 تکی سبحان اللہ تیری ادا وہاں کیا بات ہے تیری ادا تیری ادا وہاں کیا بات ہے اکھیاں جوکی جوکی باتیں رکی جوکی اکھیاں جوکی جوکی باتیں جوکی جوکی دیکھو رے کوئی آج نوٹ گیا آئے اللہ سو جتے آپ کی سبحان اللہ آئے اللہ سو جتے آپ کی سبحان اللہ دم دم دگا دگا موسم دگا دگا سو جتے آپ کی سبحان اللہ سو جتے آپ کی سبحان اللہ شکریہ پتالےے ع trends شکریہ مجھے اپنی سے بھالا نتین جی مجھے کبھی یہ موقع نہیں ملا آپ کے ساتھ گانے کا would you do that favour for me my god مجھے نروس کر رہی تمہارے ساتھ گانے کا آج موقع ملے کا i'll be flattered i'll be so thrilled awesome everyone come on big round of applause ڈل کی نظر سے نظروں کی دل سے یہ بات کیا ہے یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے سینی سے اٹھ کر ہوں تو پیارا یہ گیت کیسا یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے کچھ کھو رہا ہے کچھ مل رہا ہے یہ بات کیا ہے یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے دل کی نظر سے نظروں کی دل سے یہ بات کیا ہے یہ راز کیا ہے کوئی ہمیں بتا دے دل کی نظر سے دل کی نظر سے دل کی نظر سے بات کی یہ بات کی دل کی نظر سے دل کی نظر سے شریا گوشال بات کی بات کی بات کی بات کی کچھ بات کی دل کی دنیا واد کرتا ہوں پاپا کے خاص آشیرواد آپ سب پر ہمیشہ ہمیشہ بنے رہے یہ پرارتھنا ہوگی ان سے اب وقت آ چکا ہے انڈین ایڈل سیزن 14 کے تیسرے ایلمنیشن کا جیج اسکورس کے بیسس پر جو تین سنگرز آج باٹم ہے ان کے نام ہے ویبہب بھوم سریندر بھوم ایس ہفتے سیفٹی زون میں آپ کے سٹرونگ پر فورمانسز نے آپ کو ایلمنیشن سے سیف رکھا بھوم رہے ویبہب ویبہب وہ دو سنگرز کے نام ہے وہ بھوم اور اس کنٹسٹن کا نام ہے ویبہ موسیقی ہمارے سرو والے سرندر کے لیے ترجمة نانسي قنقر